گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیمن جناب محترم اس صدی کے بہت بڑے لیڈر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے کارکنوں کے ذریعے اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے اپنے چند من پسند انکرز کے ذریعے جو کہ عمران خان صاحب کی اندھی تقلید کرتے ہیں ایک ناریٹیف بلٹ کیا ایک بیانیاں پروان چڑھا ہے اور وہ بیانیاں یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ مارکہ حق و باطل ہے یہ جو صورتحال ہے یہ اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ ہے یہ جو صورتحال ہے یہ عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کا منظر ہے یہ جو صورتحال ہے یہ ابراہیم ونمرود موسیٰ وفیرون حسین ویزید کیسی صورتحال ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف امریکہ ہے اگر ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف پی ڈی ایم کی سولہ جماعتیں ہیں اگر ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اگر ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر ہے اگر ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف جڈیشری ہے اگر ایک طرف عمران خان ہے تو دوسری طرف میڈیا ہے یہ نیرٹیو بلڈ کی ہے عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اب گزارش یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ عمران خان صاحب درست ہو سکتے ہیں لیکن یہ سارا بیانیاں درست نہیں ہے عمران خان صاحب بہت ساری جگہوں پر درست ہو سکتے ہیں اور ان کے جو مخالفین ہیں جو بھی ہیں پتہ نہیں اب عدلیہ کے حوالے سے تو یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو اباو بورڈ ہیں ان کے بارے میں آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے لیکن بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ عدالتیں کیوں کھل گئی میرے خلاف رات کو بارہ بجو اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیوں کھولی عدالتیں ڈاکٹر رزوان کے حوالے سے سو موٹو نہیں لیا آپ نے میرے حوالے سے آپ نے آپ بھئی ڈاکٹر رزوان کے گھر والوں کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی فور دی ریجسٹریشن آف ایف آئی آر ریگارڈنگ مرڈر آف ڈاکٹر رزوان آپ کیسے ہوا میں یہ بات کر رہے ہیں مطلب کہ لیکن بارال پھر بھی اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ پورا بیانیاں درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پر عمران خان صاحب درست ہیں لیکن چاہیے بیانیاں درست نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بھی مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ یہ بیانیاں اس وقت عوام میں بگ ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں عمران خان ایک شہر جاتے ہیں دوسرے شہر جاتے ہیں تیسرے شہر جاتے ہیں چوتے جہرے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ریسپشنز مل رہی ہیں لوگ عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کو بہتاب ہیں لوگ عمران خان سے ہاتھ ملانے کے لیے ان کا خواب ہے کہ عمران خان سے آپ نے دیکھا تھا وہ چھوٹا بچا اس کا خواب تھا کہ میں اپنے لیڈر سے ایک دفعہ مل دوں تو بیانیاں بگ ہے اس میں کوئی شکت نہیں ہے بیانیاں صحیح ہے غلط ہے درست ہے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہے دوسری طرف کیا اور ہے موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے کہا جی کہ تحریک عدم اعتماد اس لئے لانا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کے عوام کے مسائل ان کو ہم نے حل کرنا ہے مہنگائی کو ختم کرنا ہے نا اہلوں کو نالائکوں کو گھر بیجنا ہے ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے ہمارے پاس ایک پلان ہے جب سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور ان کی حکومت آ گئی جو کہ مخلوط ہے جو پی ڈی ایم کی سولہ جماعتوں پر جس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اب ان کو سمجھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے حکومت کرنی بھی ہے یا ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا اگر آپ کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی کوئی حکمت عملی نہیں تھی اگر آپ نے سپائن نہیں تھی کہ آپ سخت فیصلے لے سکیں تو آپ نے طریقہ عدم اعتماد موف کیوں کی تھی آپ نے عمران خان کو نکالنے کی کوشش کیوں کی آپ نے عمران خان کو نکالا کیوں آپ نے کیوں پاکستان کے عوام کو یہ کہا جی کہ یہ ہم سارے کٹھے اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس روڈ میپ ہے ملک تباہی کے دہانے پہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہم آپ کو اس میں سے نکالیں گے اب آپ کہتے ہیں ہم عمران خان کے مسائل کا ٹوکرہ اپنے سر پر کیوں اٹھائیں اب یہ عمران خان کے مسائل ہو گئے اب یہ ملک کے مسائل نہیں رہے اب یہ بائیس کروڑ عوام کے مسائل نہیں رہے یہ بائیس کروڑ عوام کے مسائل جو ہیں اس کا ٹوکرہ اگر آپ کو عمران خان کے مسائل کا ٹوکرہ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بھی اپنی سیاست زیادہ عزیز ہے آپ اپنی سیاست بچانا چاہتے ہیں آپ ریاست نہیں بچانا چاہتے ہیں پی ٹی آئے کا جو مرحل ہے جو میں نے کہا کہ بیانیا بگ گیا ہے اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کیا کہا سنیں آج فیصلے ہونے جا رہے ہیں راولپنڈی میں بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہو رہی ہیں اور کہیں اور بھی ہو رہی ہیں اٹھالیس گھنٹے میں فیصلے ہو جائیں گے یہ ملک ان سے نہیں چل رہا آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ جو لینا تھا وہ لیا ہے یہی بات کل فباد چودری میں کہہ چکے ہیں وہ بھی سے اس بیوقفانہ جو احمقانہ جو تجربہ پاکستان میں کیا گیا ہے اس سے باہر نکننے کی ضرورت ہے شہباز شریف کو ان کی کابینہ سمیت گھر بھیجنے کی ضرورت ہے اٹھالیس گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اگر مریم نواز اس طرح کے بیانات دیں گی جو کہ وہ دے رہی ہیں تو پھر یہ درست کہہ رہے ہیں شیخ رشید ٹھیک کہہ رہے ہیں فواہ چودری ٹھیک کہہ رہے ہیں مریم نواز نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا سنگی جماعت کو میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ امران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرہ ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی نواز شریف کو جب بھی الیکشن ہو ٹو تھرڈ مجورٹی دیں یہ دیکھیں پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑا ایک پلان ہے پاکستان کی اکانومی کو بہران میں سے نکالنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ امران خان کے گناہ کو ٹوکرہ ہم اپنے سر پر نہیں اٹھائیں گے تو پھر جائیں گھر جائیں پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اتنی کنفیوزن ہے آپ میں وہ سپائن ہی نہیں ہے آپ میں وہ جگرہ ہی نہیں ہے آپ میں وہ حوصلہ ہی نہیں ہے آپ خوف میں مبتل ہیں کہ آپ پرفارمنس دیں کدھر گیا آپ کا وہ سوپر مین چیف منسٹر جو آپ کہتے ہیں جی سات بجے صبح اٹھتا ہے سیٹڈے کی چھٹی اس نے ختم کر دی ہے اور اس کے کام کی رفتار بڑی تیز ہے اور اتنے گھنٹے وہ چوبیس گھنٹوں میں سے کام کرتا ہے اب آپ پریشان بیٹھیں نہیں سبال سکتے تھے تو نہیں آنا چاہیے تھا یہ مزاک ہے ہم بائیس کروڑ لوگ مزاک ہیں ہمارے بچے مزاک ہیں جب جس کا دل کرتا ہے ہمیں لارا دے دیتا ہے میں تم لوگوں کو بران میں سے نکالوں گا چوتر سال ہو گئے ہیں کبھی ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے پھر چوتہ آتا ہے پھر باریاں لگا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب ہم فلانے کا ٹوکرہ نہیں اٹھائیں گے اب یہ ہمارا ٹوکرہ نہیں اٹھائے گا کیوں آئے تھے پھر آپ کیوں آپ نے تحریک عدم اعتماد کی اور اگر آپ کو تحریک عدم اعتماد کا اتنا شوق تھا تو صرف اس وجہ سے تھا کہ وزیر آزم بننا ہے صرف اس وجہ سے تھا کہ پروٹوکول انجوئے کرنا ہے صرف اس وجہ سے تھا کہ وزارت عزمہ کی فیرس میں اپنا نام لکھوانا ہے صرف اس وجہ سے تھا کہ نواز شریف کے بیانیے کی جیت ہو جائے صرف اس وجہ سے تھا کہ عمران خان کو جلانا ہے یا اس کو شکستیں نہیں ہے اس میں پاکستان کا ہیں اس میں میں کہا ہوں اس میں میرے بچے کا ہیں اس میں بائیس کروڑ عوام کا ہیں اس میں روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت انصاف کا ہیں اس میں ہیلتھ کا ہیں اس میں ایڈوکیشن کا ہیں اس میں کرس کا ہیں جو ہمارے اوپر چڑھا ہوئے اس میں مہنگائی کا ہیں اگر آپ نے حکومت کرنی ہے انتخابات کی طرف جانا ہے اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو بھی ہمیں بتا دیں اگر آپ نے انتخابات کی طرف جانا ہے تو بھی ہمیں بتا دیں شاید کا کانباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ بھی سن اسمیت اوڑنا کسی چیز کا حل نہیں ہے جہاں پر چار سال میں جو تباہی کی گئی اس کو ایک مہینے میں یا ایک سال میں درست کرنا ممکن نہیں ہے جو فیصلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں اتنے مشکل ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا دمیداری سمکی ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب وہ اپنا بیانیاں لے کر مختلف شہروں میں شہر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں آج بھی کیا کہا انہوں نے گوھارٹ میں بڑا شوق تھا چیری بلوسم شباز شریف کو وزیراعظم بننے کا اس نے بڑی محنت کیا وزیراعظم بننے کے لیے اس کے پاس جو فن ہے وہ چوتے پولش کرنے کا ہے دو قسم کے چوتے یہ بڑی اچھی طرح پولش کرتا ہے ایک اس کے سامنے بوٹ آ جائے اور وہ بھی فوجی بوٹ بڑی اچھی طرح پولش کرتا ہے اور دوسرا امریکی ایمبسی سے کوئی بوٹ آ جائے وہ بیریتی دام پولش کرتا ہے